السلام علیکم دوستو کیا آپ بھی اپنی موبائل کی اندر ایک نیا زوم ایڈی یعنی زوم ایک آنڈ بنانا جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ موبائل پر ایک نیا زوم ایڈی کیسے اور کہاں سے بناتے ہیں تو اس ویڈیو کی اندر میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنی موبائل کا یوز کر کے ایک نیا زوم ایڈی بنا سکتے ہیں تو موبائل پر زوم ایکاؤن بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے موبائل کی اندر اپنا زوم اپنگ مطلق کر لیجیے اور اسے اوپن کرنے کے بعد نیچے آپ کو تین آپشن شو ہو جائے گی تو اگر آپ نئے ایکاؤن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو دوسرا نمبر آپشن سلیک کر لینا ہے سائن آپ کا تو اس سائن اپ پر کلک کر لیجیے سائن اپ پہ کلک کرنے کی بعد اوپر آپ کو سائن اپ کے اندر ایک اپشن شو ہو جائے گا ویریفائی یور ایج آپ دوستو ویریفائی یور ایج میں میں دو ہزار فورا لکھ لیتا ہوں آپ بھی دو ہزار لکھ لیجے اس کے بعد ایک کنٹینیو پہ کلک کر لیجے کنٹینیو پہ کلک کرنے کی بعد آپ دوستو زوم ایکاونٹ آپ ایمیل سے گوگل سے ایپل ایڈی سے پیس بک سے بنا سکتے تو اس ویڈیو کے اندر ہم ایمیل کے ایوز کریں گے تو یہاں پر میں ایمیل ڈال لیتا ہوں اور ایمیل ڈالنے کی بعد یہاں پر کنٹینیو پہ کلک کر لیجے آپ دوستو آپ کی ایمیل کے اندر 10 ملٹ کے اندر ایک اوٹی پی آ جائے گا اوٹی پی اوکھوڑا کو یہاں پر ڈالنا ہے ٹھیکے دوستو تو ہم اپنا جیمیل اوپن کر لیتے اور ایمیل اوپن کرنے کی بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ زوم اپلکیشن کا جو کوڈ ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے تو اس کوڈ کو یہاں سے آپ لوگ کافی کر لیجے اس کے بعد دوبارہ سے اپنا زوم اپلکیشن اوپن کر لیجے اور کوڈ یہاں پر فیسٹ کر لیجے فیسٹ کرنے کے بعد یہ اٹومیٹر کنفرم ہو جائے گا ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد create account, enter your name and set up password اب دوستو یہاں پر آپ کو اپنا فرسٹ نیم ڈالنا ہے تو میں فرسٹ نیم میں سید لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہ last name, last name میں میں امین لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہ password اب دوستو آپ کا جو password ہے وہ 8 کریکٹر سے زیادہ ہونا چاہیے آپ کی password کے اندر letter بھی ہونا چاہیے number بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو فٹ آپ پر یہاں پر password میں ڈال لیتا ہوں اور password ڈالنے کے بعد create account پر کلک کر لیجے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اس کا notification الاؤ کر لینا ہے enable پر کلک کر لیجے yellow پر کلک کر لیجے اس کے بعد کیا آپ اسے google سے markoscope سے device calendar سے connect کرنا چاہتے ہیں تو not now پر کلک کر لیجے پھل حال نہیں enable fingerprint ID آپ دوسروں اگر آپ اپنے fingerprint ID یہاں پر enable کرنا چاہتے ہیں تو enable پر کلک کر لیجے لیکن میں بعد میں hit کروں گا تو not now پر میں کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد profile picture تو سب سے پہلے تو ہم profile picture دیں گے یہاں پر profile picture پر دے کلک کر لیجے choose photo پر کلک کر لیجے اور جو بھی image آپ اپنے profile پر لگانا چاہتے ہیں اس image کو select کریں image select کرنے کے بعد نیچے done پر کلک کر لیجے اس کے بعد اگر آپ اس name کو بھی change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ change کر سکتے ہیں یہ display name ہے آپ کا سب کو یہی name show ہوگا اس کے بعد continue پر کلک کر لیجے اس کے بعد نیچے nut now پر کلک کر لیجے get started پر کلک کر لیجے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو zoom idea وہ completely یہاں پر بن چکا ہے تو guys اسی طرح سے آپ لوگ اپنی mobile پر ایک نیا zoom account بنا سکتے ہیں سوگز گرڑو اچھا لگا تو چینل کو لیکس سپرائب کرنا مت پھولنا چلو دوستو اگلی وڈوں میں ملیں گے خدا حافظ